امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اچھا آج ہمارا ٹاپک ہے امراہ و چان ادا ایک شاہکار نوول میں مرزا حادی رسوہ کا اور اس کو آپ اردو کا پہلا نوول بھی کہہ سکتے ہیں اچھا لیسن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں ہم امراہ و جان ادا کا اہم ٹاپک پڑھیں گے اہم سوال اس میں سے اکثر امتحان میں اس افثانے میں سے امراہ و جان ادا کے اس میں سے ضرور آتا ہے اس چپٹر میں سے ہم پڑھتے ہیں امراہ و جان ادا اور لکھناؤ کی معاشرت چونکہ اس نوول میں لکھناؤ کا ذکر کیا گیا ہے لکھناؤ کے معاشرے کا ذکر کیا ہے اس میں تواعف کی زندگی کو جو ہے موضوع بنایا گیا ہے آئیے بسم اللہ گر کے شروع کرتے ہیں مرزا حاضر رسوہ نے جس لکھناؤ کو موضوع بنایا ہے وہ عود کی تہذیب کے زوال کی علامت ہے زندگی کی بے عملی اور اقدار کی تبدیلی نے اس عالی تہذیب یافتہ معاشرے کو زوال آشنا کر دیا تھا زندگی کی تلخ و تاریخ حقیقتوں کو قبول کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس تہذیب کے لوگوں نے رنڈی کے کوٹے پر پناہ لینے کی کوشش کی مطلب تہذیب اس قدر زوال یافتہ ہو چکی تھی کہ انہوں نے رنڈی کے کوٹے پر پناہ لینے کی کوشش کی رنڈی کا کوٹہ تہذیبی مرکز قرار پایا تہذیبی مرکز قرار پایا اور وفا و محبت کی بجائے غمزہ و اشوہ ترازیت میار پائی اس وقت کا لکھنو تیزی سے زوال کی طرف جا رہا تھا مطلب رنڈی کا کوٹہ جو ہے وہ جو ہے ایک تہذیب کا مرکز بھی تھا وہاں پہ لوگ علم بھی سیکھنے آتے وہاں پر ناچ گانا بھی ہوتا غرض وہی مکمل ایک جو ہے جگہ سمجھی جاتی تھی تربیت کے لیے بھی شکست و ریکت اور زوال کے منظر میں بہتر کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو عشق باری کی کیفیت پیدا کرتا ہے بکول ڈاکٹر شیخ خرشید الاسلام کوٹیشن آگئی اس میں بکول ڈاکٹر خرشید الاسلام کہتے ہیں عمراء جاندہ کا موضوع زوال ہے یہ زوال کی خاص معاشرت کا ہے جو عود کے چند شہروں میں محدود تھی رسوہ اس معاشرت کی جو ہے وہ تصویر دکھانا چاہتے تھے رسوہ اس معاشرت کی ہمیں تصویر دکھانا چاہتے تھے ان کے ذہن میں اس کا ایک تصور بھی تھا ان کے چاروں طرف اس کا مواد بکھرا ہوا تھا اور یہ مواد آسانی سے گرفت میں لانا محال تھا اس میں اتنی قوت بھی نہ تھی کہ اسے براہ راشت استعمال کر سکیں اور جہاں سے چاہیں بنتے چلے جائیں سرشار کی طرح ان میں حوصلہ نہ تھا کہ وہ نہ ممکن کو ممکن اور ممکن کو قطعی ثابت کر دکھائیں وہ ہر سچے فنکار کتنا شرمیلے تھے اور انہیں یہ گوارہ نہ تھا کہ وہ ہر وقفہ کے بعد پکار کر گئیں تمہیں مجھ پر یقین رکھنا چاہیے میں تمہیں جو کچھ دکھا رہا ہوں وہ ایسا ہی ہے میں سب کچھ جانتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گئی رسوہ ایک مطالعہ کتاب ہے اس میں سے یہ جو ہے اکتباس ہے ڈاکٹر کرشید الاسلام کا ٹھیک ہے یہ جو ہے ایکوٹیشن آپ اتنی کر لیں یہ کافی لمبی ہو جائے گی یہاں سے یہاں تک بنتے چلے جائیں اچھا آگے آگیا منزل پر پہنچنے میں کئی دشواریاں تھی تصویر مختصر پلاس پر بنائی جائے ادھوری نہ ہو فنکار کی شخصیت جو ہے نظروں سے اوجھل نہ ہو اوجھل رہے ہر پہلو اپنی قدروں قیمت کے اعتبار سے جگہ پائے کوئی ایسا منظر ہو جہاں سے زندگی کا ہر گوشہ نظر آئے اور اس منظر کی بدولت ان سب کا مفہوم واضح ہو جائے ان شرائط کے ساتھ زوال پذیر معاشرت متعلیہ کرنے کے لئے خانم کے نگار کھانے سے بہتر کوئی اور منظر نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا مطلب یہ ناول اس لئے لکھا گیا کہ لکھنو کی زوال امادہ معاشرت کو کلم کس طرح اپنے اندر سموئے تو اس لئے ایک امرہ ہو جانا دا یہ موضوع چنا گیا خان کام میں یہ پہلے نظر آتے ہیں نوابین کے ایمانوں اور شبستانوں میں چند جلکیاں دکھائی دے جاتی ہیں مگر تصویر نہ تمام رہی فیض آباد کے کسی نوابین کے اور بینگواہ کے گزر نہ ہو نہ نہ ایش باہ کے میلوں اور لخنوں کے معاشروں کی ہما ہمیں دکھائی دیتی اس لئے رسوہ نے خانم کی دکان تلاش کی خانم جو تھی وہ ان کی جو کوٹھا تھا اس کی جو تھی سربراہ تھی کی دکان تلاش کی اس دکان میں ہر قسم کا مال تھا اور اس کے گہک اس معاشرت میں جو ہے دور نزیق تک پھیلے ہوئے تھے یہ کھاک ہر درجہ کے لوگ تھے ان میں امید بھی تھے غریب بھی تھے نواب تھے مطلب ہر قسم کے لوگ آتے تھے ان کے اخلاقی میار ایک دوسرے تھے مختلف تھے ان میں فنولے جتی فاتح جلسس بھی رکھنے والے بھی تھی اور وحشی بھی مگر ان سب میں ایک بات مشرک تھی اور وہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک کہوہ پی پی کا زندگی کا ثبوت دیتا تھا رفتہ رفتہ کہوہ زندگی کا مفہوم ادا مفہوم اکتیار کر گیا اور زندگی کو اپنا اور زندگی کو جو ہے اپنا مفہوم باقی نہ رہا بہرحال یہ منظر تھا جہاں سے وہ اس خرابہ کی جو ہے جو تصویر اس کا نظارہ جو ہے وہ کر سکتے تھے اب یہ سوال تھا کہ نظاروں کو وہ خود دکھائیں یا کسی اور کو وجود میں لائیں جو ان نظاروں کا جو ہے مفہوم جو ہے ہم پر واضح کر دے آہستہ آہستہ پائے اور جو جو جائے دکھاتا چلا جائے خانم اس فرض کو انجام نہ دے سکتی تھی انجام نہ دے سکتی تھی وہ جہان دیدہ ضرور تھی مگر انہوں نے محفل ایک ہی جہان دیکھا تھا اور وہیں ان کے لئے سب کچھ تھا ان کی نظر میں یہ جادو کا شکار تھی ان کے اغراض ان کی بساند کا پیوند تھا ان میں بے لوسی نہ تھی وہ چیزوں کو اپنی اصل چکل میں اصل روپ میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھی لہٰذا رسوہ نے ایک ایسے کردار کی تکلیق کی جو خانم کی محرومیوں سے پاک ہو مطلب یہ جو عمراء جان ادا تھی یہ پیشاور جو ہے پیشاور رنڈی یا توایف نہ تھی اور یہ قدار عمراء جاندہ کے لئے خانم کے نگار خانم میں آنکھیں نہیں کھولی اور نہ وہ پیدائشی توایف ہے نہ ریاست امارت کی زخم بھورتا ہے اس کے پاس اخلاقی پیمانے بھی نہیں جن سے ہر چیز کو نہ آپ تول سکے وہ محس ایک انسان ہے جس کا بہترین ہر بہ جو ہے سلامت روی ہے بکول ڈاکٹر شیخ الاسلام اس قدار کی تقلیق میں رسوہ کی فنی بصیرت پوری طرح نمائی ہے اور عمراء جاندہ جو ہے اس ماحول میں اس طرح لائی جاتی ہے کہ ہمیں اس سے فورا ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اس ماحول کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس نظر سے ہم دیکھنے یا دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ ماحول ہمارے لئے قطن اجنبی نہیں ہے وہ کی بندھا ٹکا اخلاقی میار نہیں رکھتی اس لئے اس کی نظر ہر گوشے پر بڑھتی ہے وہ ہر مزاج کے کاری کو اپنا ساتھ دینے پر امادہ کر لیتی ہے ہم جانتے ہیں کہ زندگی سے خاص واقعیت رکھتی ہے اس لئے اس کا ہر فیصلہ ہمارے لئے قابل قبول ہے عمراء جاندہ کی جو آنکھ سے ہم اس زوال امادہ تمدن کی تصویر دیکھتے ہیں جو بڑی مشکل اور دل دہلا دینے والی ہیں آنکھ کو رولا دینے والی ہیں عمراء جاندہ کی وسیع نظری اور دراصل مرزا رسوا کی کشادہ ظرفی اور وسیع المشربی ہے وہ بڑے ترقی پسند اور کشادہ ظرف تھے مطلب کہنے کے مقصد یہ ہے کہ عمراء جاندہ جو ہے اس دوال امادہ معاشرے کی تصویر تھی وہ مشکل اور دل دہلا دینے والی جو ہے اس کی دل دہلا دینے والی اور آنکھ رولا دینے والی اس کی وسیع نظری تھی اور اس میں جو رسوا صاحب نے جو عمراء جاندہ کی وسیع نظری دکھائی ہے وہ دراصل مرزا رسوا کی جو ہے کشادہ ظرفی ہے ان کی کشادہ ظرفی ہے جو ہمیں اس میں دکھائی دے رہی ہے رسوا نے اس کو مطلب بہترین عادتوں کا مالک ہمیں دکھایا بظاہر بہترین عادتوں کا مالک جو ہے ہمیں انہوں نے عمراء جاندہ کو دکھایا ٹھیک ہے بظاہر مرزا مذہبی آدمی مجھ تحید قسم کے بزرگ معلوم ہوتے تھے مگر حقیقتا وہ بہت ازاد مشرب غیر متعصب فراق دل آدمی تھے پہلی ہی ملاقات انہوں نے مجھ سے یہ دریافت کیا کہ آپ مذہب آپ کا مذہب کیا ہے میں نے ارز کیا قبلہ باپ دادہ ہنوی مسلک کے پیروت میں بھی اسی بار آمل ہوں اور مجھے بیعت چشتی آقادریہ دونوں گھرانوں میں ہیں تو بہت خوش ہوئے تو وہ تکیہ کے ایک قائل نہ تھے ٹھیک ہے بکول سید وقار عظیم امرو جن ادا کپس منظر جو ہے لکھنو کا وئی انتات پذیر معاشرہ ہے جس کی مسوری سرشار نے فسانہ آزاد میں کی ہے اور اس طرح کی ہے کہ اس معاشرے کے جسم جان کو حیات جاودہ بخش جی ہے لیکن فسانہ آزاد ایک مقصود معاشرے کے بے شمار گونا گو پہلوں کا مرقع ہونے کے باوجود جو ہے ذہن جو ہے اس توازن کو تو اس توازن اس توازن لطف اور حسن سے آری ہے جس سے کوئی عدبی اور تخلیقی گہرے اور دیر پاس تاثر کی حامل بنتی ہے جبکہ سوائے فلسفیانہ فکر نفسیاتی تجزیہ عدبی اور شائرانہ جو ہے زوک اور فنی حسن تربیت کو یکجہ کر کے امراع جن ادا کو نوبل نگاری کے فرمے بلندی تام مکہ مگری اور لطافت پیدا کر دی ہے امید ہے آپ کو آج کا لیکٹس سمجھ آیا ہوگا اس میں یہ بتایا گیا ہے اس نوبل میں مرزا حادی رسوان نے لکھنو کی جو زوال معاشرت تھی اس کو اس نوبل میں ایک توایف کی صورت میں بتائی کہ توایف کا جو کوٹھا آتے تھے مطلب وہاں پہ ہر قسم کے لوگ آتے تھے اور رنڈی کا جو کوٹھا ہے وہ ایک مکمل درسگاہ تھا وہاں پر یہ سب لوگ آتے لیکن جو امراو جن ادا ہے وہ پیشا ور بتانے کی کوشش یہ کی گیا کہ امراو جن ادا وہ پیشا ور توایف نہ تھی اس کو وقت اور حالات نے توایف بنا دیا وہ کن حالات میں کوٹھے میں لائے گئی یہ سب جو ہے اس ناول میں ہے آج ہم نے امراو جن ادا اور لقناؤ کی زوال امادہ یہ معاشر پڑی ہے انشاءاللہ پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یا اگلی کچھ ویڈیو میں مرزا حادی رسوا کی ناول نگاری ان کی کردار نگاری اچھے سے سمجھاؤ گی کہ یہ جو کویسٹن ہے آپ کے لیے ایزی بنا گئی میں چھوڑوں گی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بیل آئیکن کو پریس کر دیں سلامت رہیں